السلام علیکم فرنس and welcome back to cook with ryanese kitchen آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایک ایسی انٹریسٹنگ سی ریسپی جسے ہم سب نے ہی اپنے چائلڈ رچ سے لے کر ابھی تک ضرور ہی ٹرائی کیا ہوگا اور اتنا سانے سے بنانا جی ہاں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں مرندہ بنانے کی ریسپی جسے ہم تیار کرتے ہیں پوفٹ رائز اور گڑھ کے ساتھ ان دونے چیزوں کو ہم کمبائن کر کے اور پھر اس کی لہیا کے ساتھ جو گڑھ ملا کر پٹی بناتے ہیں اسے ہم مرندہ بولتے ہیں اور یہ بہت ہی زیادہ کرنچی اور ونٹرز کے لیے بہت ہی پوفیکٹ سناک ہے تی ڈائم کے لیے بھی بہت اچھا ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنے ویوز میرے ساتھ شیئر کیجئے گا یہ سے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیے ایک ہیوی بوٹم گڑا ہی اور اس میں آج کر دی یہ پاکٹ رائز بس پھر کیا ہے کسی بھی سپیچلا کی ہلپ سے آپ نے اسے تب تک چلاتے ہوئے بھوننا ہے جب تک یہ اتنی گرمی ہو جاتی کہ آپ اسے ہاتھوں سے پکڑ نہ پائیں جب میں اسے اٹھاؤں گی تو یہ بلکل بھی مجھے تھنڈی نہیں لگنی چاہیے اور کافی گرم ہو کہ میں اسے ہاتھ میں بہت زیادہ ٹائم تک بیہر نہ کر سکوں تو اتنا ہمیں اسے گرم کرنا ہے اور تب تک ابھی آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اسے بھوننا شروع کرتے ہیں پہلے تو یہ کرنچی ہوتی ہے اس کے بعد اس میں سے کچھ تھوڑا بہت مویشی ریلیز ہوتا ہے گرم ہونے پر اور اس کی وجہ سے یہ ہلکی سی گھیلی سی ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر آپ کو اسے اور زیادہ پکانا ہے تب یہ بہت قراری ہو جاتی ہے پھر میں نے اسے ہلکا سا چھان کر اور پھر نکالا ہے جس لیکے اس میں جو بنائی کے وقت سالٹ وغیرہ رہ جاتا ہے تو وہ سب نکل جائے پھر سیم گڑائی کو میں نے کلین کیا اس میں آٹ کر دی جیگری اور اس میں ایک ٹی سپون میں نے پہلے گھی گرم کر لیا تھا تو گھی کو گرم کر لیا پھر اس کے بعد اس میں جیگری ڈالی ان دونوں چیزوں کو کرنا ہے ہمیں ملٹ تو یہاں پر میں نے گھی کا یوز کیا ہے آپ چاہیں آپ آئل کو بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن گھی یوز کرنے سے اس میں بہت پیارے ٹیسٹ آتا ہے تو آپ گھی یوز کریں یہ چیز میں آپ کو سجسٹ کروں گی اور بس ایک وڈن سپیاشلہ کے حل سے میں نے جو اسے چلانا شروع کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ملٹ ہونا بھی لگا ہے اور بس اسی طرح سے ہمیں اسے پکانا ہے جب تک یہ بلکل چاشنی کی طرح نہیں بن جاتا اس میں ہمیں بلکل بھی پانی نہیں آت کرنا کیونکہ پھر ہم نے جو پہلے سے لیا کو روست کر کے رکھا ہے وہ کرنا ہمارا پھر بیکار جائے گا اس لئے ہمیں یہاں پر اسے پانی مگرہ کچھ نہیں ڈالنا ہے بس نورمل ہمیں گھڑ کی چاشنی بنانی ہے ایک تھک سی اور پھر جب یہ چاشنی ہماری ریڈی ہو جائے گی تو ایک دو میری سیکریٹ سے انگریڈینٹس ہیں جنہیں میں اس میں ایڈ کروں گی اور اسے ڈالنے سے جانا یہ چاشنی بہت زیادہ فلافی ہو جاتی ہے جو گھڑ ہے مارا اچھے سے بلکل گل چکا ہے اور یہ لیکوڈ فارم میں آ چکا ہے اس سٹیج پر میں نے اس میں آٹھ کر دیا ہے دو پنچ کے قریب یہ کھانے والا سوڈا اور یہ میٹھا سوڈا ہے بس ڈال کر ہمیں اسے اچھے سے ملاتے جانا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں میں نے اس میں الائچی کا پاؤڈر بھی آٹھ کر دیا ہے اور یقین مانے یہ گھی اور گھڑ اور اس کے ساتھ میں جو الائچی ہم اس میں دالتے ہیں اس کی سمیل اور ٹیسٹ ذائقہ اتنا اچھا آتا ہے کہ آپ جب اسے کھائیں گے تو آپ کو خود معلوم ہوگا کہ یہ کتنا پوفیکٹ ماچ میڈن ہیون ہے اور یہاں پر میں نے جب اسے اس طرح سے چلانے شروع کیا تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سلافی ہی ہمارا جو مکشر ہے یہ ہو گیا تھا تو اس سٹیج پر آپ نے اس میں جو روسٹیڈ مرمرے ہیں ہمارے جو ابھی کافی گرم ہے ہلکے سے گنگنے سے ہیں اسے میں نے اس میں ڈال دیا اور اس بیچز میں میں نے اسے ڈالا ہے کیونکہ کافی زیادہ ہے تو ایک بار میں اگر ہم ڈالیں گے تو مکس کرنے میں تھوڑی سی دکت ہو سکتی ہے اور یہ باہر سپلٹ ہو کر جا سکتے ہیں تو یہاں پر ہم اسے دو سے تین بیچز میں ڈال لینا ہے اور اس کے بعد جب یہ ہلکے سے کور ہو جائیں گے پھر آپ نے اسے اچھے سے اس میں مکس کرتے جانا ہے تب تک کریں گے جب تک یہ ساری اچھے سے کور نہیں ہو جاتے اور آپس میں سٹیک نہیں ہونے لگتے تو ویسے اس پروسس کو کرنے میں اچھا خاصہ آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے اور آپ کو اس لیمیٹڈ ٹائم میں ہی اس پروسس کو کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ ابھی کچھ دیر کے بعد ہم فلیم کو کر دیں گے آف اور پھر اس کے بعد یہ جو ہماری گھڑ کی چاشنی ہے یہ سیٹ ہونا شروع ہو جائے گی اور جب یہ سیٹ ہو جائے گی تو آپ کو پھر مشکل ہوگی کہ آپ اسے کڑھائی سے باہر نکال پائیں یا کہیں اور اسے سیٹ کر پائیں تو اس لیے آپ نے ان ساری چیزوں کو بالکل ہانڈی رکھنا ہے اور ساری چیزوں کو اچھے سے ایک بار میں کرتے جانا ہے تو بس ساری دیکھ سکتے ہیں جو مرمرے ہیں ہمارے پاپ ڈرائیز ہیں یہ سارے گوٹ ہو چکے ہیں اور بس میں نے اعتماد شیئر کورنگ کی ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اور زیادہ گڑھ کا استعمال کر سکتے ہیں اگر پسند کرتے ہوں تو اور جتنا زیادہ آپ گڑھ آٹ کریں گے اتنا زیادہ آپ کو نظر آئے گا ہر بائٹ میں اور تیسٹ بھی اسی طرح سے آتا ہے بہت زیادہ پھر میٹھا ہو جاتا ہے لیکن میں نے یہاں پر بالکل اس میں شیئر سی کورنگ کی ہے اور اس کے بعد میں نے اسے اس طرح سے باہر نکال دیا ایک موڈ پر جیسے میں نے آلری گریز کر کے رکھ دیا تھا دیسی گی کے ساتھ اور اس کے بعد میں نے اس میں اس طرح سے سپریڈ کرنا شروع کیا ہے بس آپ نے اس میں پہلے تو یوں ہی سپریڈ کر لینا اور اس کے بعد یہ میں نے فلاٹ ٹول یوز کیا ہے جس کے ہلسے میں ساری جو مرمرے ہمارے ان کو آپ اس میں پریس کروں گی اور اس کے بعد جانا بڑا سان ہو جاتا ہے اسے پھر میں نے ایک پیزا کٹر کے ساتھ کٹنگ اس کی کر لی اچھا کوئی منجری نہیں ہے کہ آپ کو اس سے ہی سے کٹنگ کرنی ہے لیکن میں نے تھوڑا سے یہ اچھا دیکھئے اس لیے یہاں پر اس کی جو کٹنگ ہے یہ بلکل سمودھ آئے اس لیے میں نے پیزا کٹر کے یوز کیا ہے تو آپ اسے نائف کی ہلسے بہت آسانی سے کٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ کو اگر اسے پریزنٹیبل فارم میں کرنا ہے تو آپ اس طرح سے اسے کٹ کریں اور بہت ہی پیارے اور نیٹ سے بلکل اس میں شیپس بن کر تیار ہوتے ہیں تو بس یہ جہے فوراں ہی سیٹ ہو گیا تھا میں نے اسے کٹ کر دیا پاچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد ہم اسے باہر نکالیں گے تو بس یہ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ فائیو منٹ کے بعد یہ جو مرمڈے ہیں ہمارے بلکل پوفیکٹلی سیٹ ہو گئے تھے بس انہیں میں نے اس طرح سے باہر نکالنا شروع کر دیا اور دی مولڈ کرنا بھی کافی آسان تھا اور یہ ہماری بہت دیسٹی مرمڈا یعنی پافڈ رائز کے ساتھ گڑ کی پٹی بن کر تیار ہے اور لیٹ می نوو ان دی کامنٹ سیکشن کہ آپ نے کبھی اس کو ٹرائے کیا ہے یا نہیں اگر نہیں کیا ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنے ویوز میں ساتھ شے کیجئے گا اسی طرح کی اور ریسپیز کے لیے نوٹیفائید رنے کیلئے ہمیشہ آپ میری چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ہٹ کریں جس سے کی لیٹسٹ اپ ڈیٹس آپ کو ابھی بھی مسنا کریں اس کا ٹیکشور آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل کرنچی اور تیسٹی امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اور بس پر ملتی ہوں آپ سے ایک نئی اور انٹرسٹنگ سی ریسپی کے ساتھ تل دن اللہ حافظ بابای سیوال بری سون in my next video